ایلیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے جو انہوں نے ریزرف رکھا ہوا تھا جس کے مطابق اب پی ٹی آئی کو ریزرف سیٹ نہ تو خواتین کی ملیں گی اور نہ ہی انہیں مائنورٹیز کی ملیں گی یہ فیصلہ قانونی ہے مگر یہ غیر آئینی فیصلہ ہے اب آئین کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں اور قانون کیا کہہ رہا ہے اور ان دونوں میں سے اوور رائٹ کون کرے گا یہ ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے پہلے فیصلے کے تھوڑے سے نکاب دیکھ لیتے ہیں فیصلہ اس بیس پر اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کیا آرٹیکل ایک سو چار کہتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہوگی وہ گیون ٹائم کے اندر اپنی نومینیٹ کر دے گی لسٹ دے دے گی پریفرنس وائز خواتین کی اور مینورٹیز کی تاکہ جتنی وہ سیٹیں سیکیور کرے گا الیکشن سے پارٹی اس کے حساب سے اسی کے تناسب سے اس کو وہ سیٹیں دے دی جائیں گی اور کیونکہ سننی اتحاد نے الیکشن سے پہلے ایسی کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی تھی وہ ڈیلے کی وجہ سے اب ان کی لسٹ انٹرٹین نہیں کی جا سکتی اس لیے انہیں یہ سیٹیں نہیں ملیں گی یہاں تک یہ فیصلہ بالکل دروست ہے اور این الیکشن ایکٹ کے مطابق ہے الیکشن ایکٹ کی وہ کلاس جو ہے ایک سو چار جس کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن وہ کلاس جو ہے آئین کی آرٹیکل فیفٹی ون سے متسادم ہے آئین کے آرٹیکل فیفٹی ون میں ایسی کسی لسٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے وہاں صرف تناسب کا ذکر ہے کہ جتنی سیٹیں آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جیتیں گے ان کے تناسب سے ہی آپ کو منورٹیز کی سیٹیں اور خواتین کی سیٹیں ریزرڈ مل جائیں گے اب کیونکہ وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو اس وجہ سے الیکشن ایکٹ میں اگر ایسی کوئی بائنڈنگ لگائی جا رہی ہے تو ایک تو یہ قویسچن ریز ہو رہا ہے کہ یہ کیا الیکشن ایکٹ کی جو کلاس ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں اور جہاں تک ڈلے کا سوال ہے تو اس پہ دوہزار اٹھارہ کی ایک ججمنٹ آ چکی ہے جس میں ایک دن کے ڈلے کو کنڈون کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے دوسرا فیصلہ جس کے تحت یہ سیٹیں دوسری پارٹیز میں تقسیم کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ تو سرہ سر غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ ہے کیونکہ قانون بھی کہتا ہے کہ آپ کو جو آپ کی ویننگ سیٹس ہیں ان کے تناسب سے یہ سیٹس ملیں گی اور آپ کا آئین بھی یہی بات کہہ رہا ہے میری طرح بہت سارے قانونی ماہرین اور جن میں پنجاب کا ممبر الیکشن کمیشن سمیت اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں اور پنجاب کے الیکشن کمیشن کے ایک جو ممبر ہیں جو پانچ ممبر ہوتے ہیں ان میں تمام صوبوں کا ایک ایک ممبر ہوتا ہے اور ایک آپ کا چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے تو وہاں جو پنجاب کا ممبر ہے اس نے بھی اپنا ڈیسینڈنگ نوٹ دیا ہے اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی یا سنی اطاعت کانسل کو لیکن یہ سیٹیں دوسروں میں بھی تقسیم نہیں کی جا سکتی اور یہ سیٹیں اب خالی رہیں گی اور یہی قانون ہے جبکہ یہ قانون بھی آئین سے متسادم دوسری طرف کا آرگومنٹ یہ ہے کہ لیگل ہیرارچی میں سب سے اوپر کانسٹیٹیوشن آتا ہے اور اس کے بعد ایکٹ آتا ہے اس لیے ایکٹ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں لکھی جا سکتی جسے کہ آپ آئین کو ری رائٹ کریں یا آئین کا مقصد یا مطلب چینج کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ ایک یہ بھی بحث آ رہی ہے جسے سپریم کورٹ بارہا ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ قانون میں آپ کے دو قسم کی کلاوزز ہوتی ہیں دو قسم کے آرٹیکل یا دو قسم کے بائنڈنگز ہوتی ہیں ایک وہ کلاوز ہوتی ہیں جو ان کو آپ آپ آبلیگیٹری یا بائنڈنگ کلاوز کہہ سکتے ہیں دوسری وہ کلاوز ہوتی ہیں جو ڈسکرییشنری ہوتی ہیں جس میں آتھارٹی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس پہ عمل درامت کرے یا نہ کرے تو اس قسم کی انٹرپریٹیشنز اس کی آئی کہ جہاں ویل کا یوز ہوگا وہاں ڈسکرییشنری ہے وہاں اختیار سواب دیدی ہے اور آتھارٹی کی مرضی ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کرے یا نہ کرے اور جہاں شیل کا لفظ استعمال کیا جائے گا وہ آپ کے اوپر بائنڈنگ ہے آبلیگیٹری کلاوز ہے اس کو آپ نے عمل درامت کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے بعد تواتر کے ساتھ ایسی ججمنٹس آئی جن میں اب اعلیٰ عدلیہ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ویل یا شیل کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ کونسیکوینسز ساتھ کسی کلاوز کے اٹیچ نہیں ہیں یعنی جس طرح سے لسٹ کا بتایا گیا ہے الیکشن ایکٹ میں کہ اگر آپ نے گیون ٹائم کے اندر یا سات دن کے اندر آپ نے لسٹ جمع کروا دینی ہے لیکن اس میں اگر کونسیکوینسز اٹیچ نہیں ہیں آگے یہ ساتھ نہیں اٹیچ کہ اگر آپ لسٹ جمع نہیں کرواتے تو آپ کو سیٹیں نہیں ملیں گی تو اس صورت میں وہ ڈسکرییشنری کلاوز کہلائے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ گیون پیریڈ میں جمع کروا دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر نہیں کرواتے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور اگر وہاں ساتھ کونسیکوینسز لکھے ہوئے ہیں کہ آپ گیون پیریڈ میں دیں گے ادر وائز آپ کو یہ سزا دی جائے گی کہ آپ کو وہ سیٹیں نہیں ملیں گی تو پھر وہ obligatory کلاوز ہے پھر آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے اس وجہ سے آپ اس کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو ایڈریس کریں گے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا فیصلہ کریں گے یہ بہت سارے لوگ اس کو بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں اور اگر یہ سیٹیں آپ دوسری پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں تو اس کا کونسیکونس یہ ہوگا کہ اس سے پارلیمنٹ کے اندر دو تہائی اکثریت مل جائے گی حکومت کو جو کہ دو سو چوبیس یا دو سو ستائیس کا نمبر ہے جب اس سے اوپر چلے جائیں گے تو اس کے بینیفیشریز میں کہا جا رہا ہے کہ دو ہمارے ملک کے بڑے چیفز جو ہیں وہ دونوں اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں اگر اس حکومت کو ٹو تھرڈ میجارٹی مل جاتی ہے اور یہ سارا پلوٹ ہی اس حکومت کو ٹو تھرڈ میجارٹی دلا کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو اسی لیے عموماً یہ رائے پائے جا رہی ہے کہ اس میں اپیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی والے بھی انتہائی ناکس اور انتہائی سست روی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی لیگل ٹیم بلکل بھی ایفیشنٹلی ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ابھی تک انہوں نے اس کے بارے میں پیٹیشن فائل نہیں کی کوئی سٹیک کی درخواست نہیں دی کسی عدالت میں اس کی سماعت نہیں لگی جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے وہ سیٹیں الارٹ بھی کر دی ہیں تو پی ٹی آئی اپنی جگہ بہت سست روی کے ساتھ جا رہی ہے اس میں ان کا اپنا کوئی لوجک ہو سکتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ وی لاؤگ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ